بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی پارلیمنٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا وقت جب پاکستان کو ایک سٹرنل تھریٹ ہے تو ساری ہماری قوم اکٹھی ہے یونائٹڈ جناب سپیکر چھپیس جولائی کو جب ابھی میں پرائم میریسٹر سویرن نہیں ہوا تھا تب ہی میں نے سٹیٹپنٹ دی تھی کہ اگر ہندوستان ایک قدم پاکستان کی طرف بڑھائے تو ہم دو قدم ان کی طرف بڑھائیں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے جی کہ برے صغیر میں دنیا کے سب سے زیادہ غربت ہے پاورٹی میں برے صغیر کا سب کانٹیننٹ دنیا میں سب سے زیادہ غربت اور غریب لوگ رہتے ہیں اور یہ میرا ویجن ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جہاں تھوڑے سے لوگ امیر ہوں اور باقی غریبوں کا سمندر ہوں اور یہ چائنہ نے شو کیا کہ جب چائنہ اوپر گیا پچھلے تیس سالوں کے اندر تو انہوں نے جو ان کی سب سے بڑی اچھیپنٹ تھی کہ انہوں نے ستر کلوڑ لوگوں کو غربت سے نکالا لیکن چائنہ کی ایک اور اچھیپنٹ تھی کہ چائنہ کی جتنی بھی ڈسپیوٹس تھی اپنے نیبز کے ساتھ چائنہ نے ان ڈسپیوٹس کو بڑی مچوری ہینڈل کیا اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے پندرہ سال میں جبکہ امریکہ وار آن ٹیرر کے اوپر افغانستان پہ ایک ٹریلین ڈالرز خرچ کر رہا تھا تو چائنہ اسی وقت میں اس کے باوجود کے ان کی ڈسپیوٹس تھی انہوں نے ایک زبردست انفرسٹرکچر قائم کیا اور دنیا کی سب سے اڈوانسٹ ریل سسٹم قائم کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آگے بڑھنا بڑھے صغیر کا یہ ضروری ہے کہ امن ہو اور جو بھی ہمارے مسئلے ہو وہ ہم ڈائلوگ کے ذریعے حل کریں لہٰذا آفر دی چھبیس کو پھر ایک لیٹر بھی لکھا میں نے نریندر موڑی کو کہ ہمیں فورنڈ منسٹرز کو ملنا چاہیے یورائٹڈ ڈیشنز میں لیکن ریسپونس اچھا نہیں آیا اور ہم نے یہ ریلائز کیا کہ یہ ریسپونس اس لیے اچھا نہیں آ رہا کیونکہ ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں اور ہم نے یہ ریلائز کیا کہ ان کی ان کی جو بھی کیمپیننگ ہے اس کا حصے میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہو الیکشنز کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم آگے باتچیت بڑھائیں گے سپیکر صاحب اس کے بعد ایک اپیچونٹی ملی اور ہم نے سمجھا کہ کرتارپور کو ہم کھولیں وہ ایک ایک کوشش تھی کہ یہ ہماری آگے باتچیت بڑھائیں ٹینشنز کم ہو ڈیالوگ سے مسئلہ حال ہو پھر بھی لور کریں یہ جو ہماری ٹینشنز تھی بدقسمتی سے پھر بھی ہم نے ریلائز کیا جس طرح کی وہاں سے سٹیٹ پنچھا رہی ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھے گا بہرحال ہم نے سوچا کہ الیکشنز کی ہم اتظار کریں گے لیکن ہمیں ایک خوف تھا کہ الیکشنز سے پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا الیکشنز کے لیے یہ خوف تھا اور اتنے میں قلوامہ ہو گیا اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا اپنا ہاتھ تھا میں یہ بالکل نہیں کہتا لیکن جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تو پاکستان کے پر انگلیاں کھڑی ہونے شروع ہو گئے اب کوئی یہ سوچیں کہ ٹائمنگ اس کی کیسی تھی ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ایک وزٹ تھی کران پرنس سعودی اریبیا کی ہمیں پتا تھا کہ انویسپنٹ انہوں نے کرنی ہے اور انویسپنٹ کے کانٹریکٹس تھے تو کونسا ملک اتنی اہم ایونٹ کو خود ہی سابت آج کریں اس طرح کا دہشتگردی کروا کے اس کے علاوہ اس سے ہمیں ملنا کیا تھا یعنی پاکستان کو کیا گین کرنا تھا پلوامہ انسیڈنٹ سے تو ہم نے فوری طور پر ان کو کہا میں نے انڈیا سے انڈیا کو ڈریس کیا اور میں نے ان کو کہا کہ کسی قسم کی آپ ایکشنبل انٹیلیجنس ہمیں دیں گے ہم ایکٹ کریں گے کیونکہ یہ جتنے بھی یہاں پارٹیز بیٹھی ہیں ہم نے سب نے نیشنل ایکشن پلان پہ یہ سائن کیا ہوا ہے جہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی عام ملشاہ کو اجازت نہیں دیں گے ہم نے اس میں باقی بھی کنڈیشنز تھی لیکن یہ سپسیفکلی کہ جو بھی پراری حکومت کی پولیسیز تھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے سے پاکستان اپنی ناس سوائل کو استعمال کرنے دے گا کسی قسم کی دہشت کر دی نہ ان گروپس کو چلا دے گا جو کہ عام گروپس ہیں تو ہم ویسے بھی اور اوپر سے فیٹف پہ پاکستان کو گریلیس پہ ڈالا ہوا تھا تو ہم ویسے بھی اس کی کمپلائنس کے اندر ایکشن لے رہے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم ایک کریں گے بدقسمتی سے بجائے ثبوت دینے کے ایک پورا وار ہسٹیریہ ہندوستان کے اندر بڑھتا گیا میں ادھر اپنی پاکستان کے میڈیا کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں بڑا میڈیا کا رسپونسبل ایٹیٹیوٹ تھی اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے پچھلے پندرہ سال جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے پاکستان میں میڈیا نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ بوم دماغوں سے کس طرح کی تباہی مچتی ہے کس طرح کے ہسپتالوں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو جو لوگ وکٹمز ہوتے ہیں بوم اٹیکس کے جس طرح کے کیجولٹیز ہوئی ہیں پاکستان میں تو ہمارے میڈیا میں وار مانگرنگ نہیں کی انہوں نے بڑی بڑی مچور ایٹیٹوڈ دکھائی لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہندوستان میں جس طرح کا وار ہسٹیریہ تھا ہمیں یہ شک پڑنا شروع ہو گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا پاکستان میں لہٰذا یہ بھی میں نے پیغام دیا کہ اگر آپ آپ اگر وائلیٹ کریں گے جو بھی کوئی پاکستان کے اگنس ایکشن تو ہم اس کا جواب دیں گے اور یہ صرف اس لیے کہا کہ یہ کوئی بھی سوبرن ملک اجازت نہیں دیتا اپنے ملک میں کسی طرح کا اٹیک لیکن ہم نے بار بار پھر یہ کہا ان کو کہ آپ ہمیں ایکشنبل انٹیلیجنس دے اب آج پہنچا ہے ڈوسیر ہندوستان کا آج انہوں نے پلوامہ کے اوپر ڈوسیر بھیجا ہے لیکن آج وہ ڈوسیر بھیجا ہے اور دو دن پہلے پاکستان میں اٹیک بھی کر دیا اگریشن کیا انٹرنیشنل لاؤز کی وائلیشن کی یو این چارٹر کی وائلیشن کی اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیر دے دیتے اور پھر اگر ایکٹ نہ کرتا پاکستان تو اگر ایکشن لیتے لیکن اس سے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک اٹمسفر کریٹ کیا جائے اب ایک طرف ایک طرف پاکستان ان سے کوشش کر رہا تھا ہندوستان سے کہ ہم ہر قسم کی کوپریشن آپ کے اٹیک ہوئے ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ہم بتائیں دوسری طرف پاکستان افغانستان کا ایشو ہے پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ایک چانس ہے کہ ڈائلوگ کے ذریعے امن آئے ہیں اس میں پاکستان پوری کوششیں لگا ہوئے اور ان کوششوں کی وجہ سے آج یہ جو ڈائلوگ ابھی ہوا ہے کتر کے اندر جو پاکستان نے اس کو کروایا ہے تو ایک طرف وہ لگا ہوا ہے دوسری طرف ہمارے پر ہمیں پتا تھا تھریٹس آ رہی ہیں اور جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان پہ اب ہمیں چار بجے ساڑھے تین بجے صبح کے مجھے پتا چلا آرمی چیف سے بات ہوئی اے فو چیف سے بات ہوئی ہم نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا ہم اب اس کا جواب دیں اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز ہوئی کدھر ہٹ کیا ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہیں بوم پھینکے ہیں لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفرمیشن نہیں آ رہا تھا لہٰذا ہمیں فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں ہمیں یہ بھی آپس میں ڈسکیشن میں کہ لوگ بڑے اپسیٹ ہوں گے پاکستان کے کہ دیکھیں جی انہوں نے کاروائی کیا آپ نے واپس نہیں کی لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کیجولٹیز نہیں ہوئیں جس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی اور ہم ان کی کیجولٹیز کر دیں تو اسکیلیشن ہو جائے گا تو ایک ذمہ دار سٹیٹ بن کے ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کہ ہمارے میں کیپیبلٹی اور ویل ہے اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمج ہوا نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو دو ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرسپٹ کرنے کوشش کی جس میں وہ دو گر گئے اب جو سچویشن آج ہے ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نویندر موڈی کو کال کرو کیونکہ ہم یہ کلیر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی اسکلیشن نہیں چاہتے یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے کہ ہمیں ڈائر ہے یا ان کو کوئی گبرات ہے اس ملک میں ہماری جو عام فورسز ہیں انہوں نے جس طرح کی دس سال بارہ سال یہ جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف اور جس طرح کی یہ ایکسپیرنس سے گزرے ہیں یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آم فورسز ہیں اور اور ساری قوم اس وقت متفق ہے لیکن یہ ہمارے انٹرس پہ نہیں ہے نہ ہندوستان کے انٹرس پہ کے بعد آگے بڑھے لہٰذا ہم نے پیغام بھی پچھائے کل بھی ان سے اور اور بھی فورم منسٹر نے باقی لیڈرز سے دنیا کے فورن منسٹر سے باتچیت بھی کی اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن اب میں سپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے اب میں ہندوستان کی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کویسٹن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو چار سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پہ کیا اس ان ٹیکٹک سے اپریشن سے ظلم سے کیا کشمیر کو سبڈیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو جس طرح ایک ہندوستان کے پولٹیشن نے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کو جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنل کشمیر میں مومنٹ شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ مومنٹ بڑھتی جا رہی ہے میں جب بیس سال پہلے ہندوستان ایک کانکلیف پہ گیا تو جو بیس سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہے کہ ہندوستان کے جو 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 وہ کانکلیف تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ الیدگی نہیں چاہ رہے تھے یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے اب جو کشمیر کا سچویشن ہے کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ ازادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لئے تیار اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کہ آپ ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ آج کشمیر میں ایک ہی آواز آزادی کی تو ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دا منگلی اٹھائی پاکستان پہ کوئی ثبوت کے بغیر ایک دا منگلی اٹھائی کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ کشمیر میں ایک انیس سال یہ ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو کس انتہا پہ وہ پہنچ گیا ہوگا یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے کیا یہ اسی انہی ٹیکٹکس اسی اپریسیو ٹیکٹکس ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا ہندوستان میں بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹکس سے جو ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں کیا اگر اس ون ڈیمینشن اپروچ کا ریزلٹ نہیں آیا تو آئینسٹائن کی وہ جو تھیوری آف وہ دیفنیشن آف مادنس ہے کہ دوئنگ سیم تھینگ آگے اور آگے اور آگے اور آگے ایکسپیکٹن آگے ریزلٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ڈیبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا اور مجھے ڈر ہی ہے کہ وہاں رییکشن آئے گا رییکشن کی وجہ سے اس طرح کے کوئی دہشتگردی ہوگی اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے پر انگلیاں اٹھیں گی اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر ایک اور جو آگیون میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں اس کو بلیب کر رہے ہیں اسلامی ریڈکلزم کے اوپر کہ یہ جو خودکوش حملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے اس کو اسلامی انتہا پسندی کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خودکوش حملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت پہ چلے جائیں گے میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ناؤ گیارہ سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خودکوش حملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائگرز کے جو ہندو تھے تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے یہ جو سویسائیڈ بومنگ ہوتی ہے اس کو اگر صحیح طرح انیلائز کریں یہ ڈیسپریشن یہ ایک ویپن آف دو ویک ہوتی ہے ایک ایک مایوسی میں ایک اور میں پھر سے انڈیا میں مجھے پتا ہے کیونکہ میں انڈیا ٹرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو دوستی ہیں میری پرانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ جو متفق نہیں ہیں جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار مانگرنگ کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے انفورچنٹلی ایک وار ہسٹیریا چلا ہوا ہے ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے کاش کہ ان کے میڈیا نے وہ دیکھا ہوتا ہے جو ہمارے میڈیا نے دیکھا ہے پچھلے بارہ سال جو بوم اٹیکس اور جو جو لوگ زخمی ہوتے ہیں جو ستر ہزار ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں کاش وہ اگر یہ دیکھ لیتے ہیں وہ ایسی اس طرح کی وار مانگنگ نہ کریں کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے اور جنگ وہ بھی وہ ملک جن کے پاس وہ اتھیار ہیں جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس اتھیار ہیں کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جنگ کا اور مجھے ایک خوف ہوتا ہے کہ یہاں مس کلکولیشن نہ ہو جائے عموماً کئی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ملک تباہ ہوئے مس کلکولیشن کی وجہ سے یہ جو ساتھ ہمارے افغانستان میں مس کلکولیشن تھی سوچا کہ بڑی جلدی چند مہینے میں دنیا کی سب سے پاہفل فوز تھی کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ آج سترہ سال کے بعد اگر انہوں نے اتنی دنیا کی ایک وہ فوج جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے عظیم ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئی اگر وہ آج جائلوگ پہ آ گئی ہے تو جنگ سلوشن مسئلوں کا نہیں ہے اور یہ جب وار منگرنگ شروع ہوتی ہے اور آپ اسکلیشن کی طرف جاتے ہیں مثلا اگر ہندوستان آپ کو یہ ایکشن لیتا ہے تو ہم ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بات اور پھر یہ سب یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں کہ انڈین پولیٹیشن جی نیوکلر بلیک میل کر رہے پاکستان مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے کیا مطلب نیوکلر بلیک میل کر رہے یہ ایک قسم کا کہنا یہ کیونکہ ہمارے پاس نیوکلر ویپنز ہیں اس لیے ہم یہ ساری کاروائی کر رہے ہیں ہندوستان میں میرے خیال میں سپیکر صاحب اور میں اپنے ساری جتنے بھی فیلو پارلیمنٹیرینز ہیں میں آج سب کے صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں پاکستان امن چاہتا ہے پاکستان آج جدر کھڑا ہے ہماری صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں سٹیبلیٹی ہو امن ہو تاکہ ہم اپنی جو اصل کام ہے ایک حکومت کا کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں اور وہ تاب آتا ہے جب امن ہوتی ہے امن کے اندر انویسپنٹ آتی ہے انویسپنٹ آتی ہے نوکلر دولت بنتی ہے ویلتھ کریشن ہوتی ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے نہ ہندوستان کو فائدہ دیتی ہے میں نے جس طرح کہا میں نے کل بھی کوشش کی درندر موڈی سے بات کر رہے کی اور صرف یہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ باقی اپنے دوستوں کبھی میں شام کو میری بات ہو رہی ہے ترکی کے پریزنٹ سے بھی ہم ان کو بھی کہیں گے کہ اس میں کروائیں لیکن اس کو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکلیشن کی اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے یہ کمزوری نہیں ہے اس میں غلط سگنلز ہی ملنے چاہیے پاکستان وہ ملک ہے جس میں تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو دو بادشاہ تھے ایک طرح بادشاہ زفر تھا دوسرا ٹیپو سلطان تھا بادشاہ زفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی گزاری دوسری طرف ٹیپو سلطان تھا ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ ایک وقت آگیا فیصلہ کرنے کا کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک ازاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں گے اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے ایک قوم اگر اس کو آپ پوش کر دیں گے کوئی بھی قوم چھوڑے پاکستان اگر اس کو پوش کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر کہ وہ اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے تو ایک غیرت مند قوم ازادی کے لیے لڑے گی وہ غلامی ایکسپٹی کرے گی اور میں اس لیے آج ہندوستان کو اور نوریندر موڈی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی کو بھی اس انتہا کی طرف نہ دکھے لیں کیونکہ یہ جو آگے جا رہی ہے اور مجھے پتا ہے کیونکہ ہماری پرپریشنز ہیں مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پرپیڈ اور کدھر کھڑی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل رات کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا مسائل اٹیک کیا جائے وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا تو اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتا ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی اس لیے میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے اور پھر دو ملک جن کے پاس وہ اتحار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرف کیونکہ آج تک کبھی بھی ایک دفعہ ہوا ہے کیوبن کرائسس مسائل کرائسس اس کے علاوہ کبھی بھی اس طرح کا سیچویشن نہیں آیا اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا پارٹ پلے کرے گی اس جدر آج ہم کھڑیں اس سے زیادہ سیچویشن آگے ایسکلیٹ نہ کریں شکریہ اس کے بعد جناب شاہباز شریف صاحب بولیں گے میں صرف اتنا میرے پاس ابھی پورا لیسٹ پڑا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ اجلاس ہم کل تک بھی جائنٹ سیٹنگ رکھیں گے تاکہ جو ہم ویکسیم لوگوں کو بات کرنا جی جناب عمران خان صاحب سوری میں ایک چیز کہنی بھول گیا ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم از ای پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو باستہ